چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا اکنے کی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا حبیب اللہ والسلام علیك يا نبی اللہ والسلام علیك يا نور اللہ والسلام علیك يا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں جی ہاں آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفرمیشن بھی حاصل کریں گے اور آپ کو مدرست المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے بڑھے قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قدر کی چار آیات سیکھ چکے تھے آج انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی پانچویں آیات سیکھیں گے کونسی آیات سیکھیں گے پانچویں آیات تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس آیت میں کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جو اپلائی کرنا ضروری ہیں تو پہلے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ہا کیا لکھا ہوا ہے اور ایک ہے یہ ہا جو یہاں لکھا ہوا ہے ان دونوں میں ایک فرق ہے جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے نچلے حصے سے اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے درمیانے حصے سے یعنی اسے پڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے فرق سمجھ میں آیا جی اسی طرح ایک اور حرف ہے یہاں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے باریک پڑھیں گے اور جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے موٹا موٹا پڑھیں گے کیونکہ تا حروف مستاڑیاں میں سے ہے اور ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ یہاں تا پر جو آپ تین نانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید کیا کہتے ہیں تشدید کیا کہتے ہیں تشدید اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد کیا کہتے ہیں مشدد اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم دو بار پڑھیں گے کتنی بار دو بار ایک بار اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے تو یہاں تا پر تشدید ہے تو اس سے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف ہا سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں ہے تا اور جیم یہ دونوں حروف حروف کلکلا میں سے ہیں کن میں سے ہیں حرف کلکلا نہیں حروف کلکلا کن میں سے ہیں حروف کلکلا اور حروف کلکلا وہ حروف ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جب حروف کلکلا ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوتا ہے تو جب ہم یہاں پر تو اور جیم کی ادایگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی ٹھیک ہے جی تو پیارے بچوں یہ تھے ہماری آج کی آیت کے قوایت اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دھوراتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھیں سلام ہے حتى مطلع الفجر سلام ہے حتى مطلع الفجر سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت سنائے گا جی آپ سنائے سلام ہے حتى مطلع الفجر ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی کوئی اور سنائے گا جی آپ سنائے سلام ہے حتى مطلع الفجر ماشاءاللہ جی اور کوئی سنائے گا آپ سنائے سلام ہے حتى مطلع الفجر ماشاءاللہ تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن اللہم دہا جیز قرآن نے بنا دے مدرسط المدینہ گودرہ کالونی سیکٹر الیونجی نیو کارچی میں الحمدللہ حاضر ہیں اور یہاں پر الحمدللہ کموبیش سالو تین سو طلبہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر بچے رہائش بھی کرتے ہیں اور یہاں پر بچوں کے لیے تعام قیام کی سہولت موجود ہے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے بچوں کی نمازوں کی پابندی سنت واجبات دیگر فرائض تمام معاملہ سکھائے جاتے ہیں میرے امیہ بگرا یہ ایک آپ تھا کہ یہ جلدے جلدہ حافظ قرآن بنے اور اس کو علمیت کورس کروائے اور یہاں سے جائے تو قرآن حافظ بن کے جائے الحمدللہ ہمارے یہاں پر طلابہ جو بچے موجود ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ اردو انگلیش اور حساب میٹ پڑھائے جاتا ہے میرا نام محمد احمد رضا تاری اور میں مادرشت المدینہ غودرہ کالون میں میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میں یہاں دینی تعلیم اور دنیای تعلیم دونوں حاصل کرنے آتا ہوں یہاں پر صبح فجر سے پہلے اٹھنے تحجیب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر درجہ لگتا ہے دو یار کم سے کم ڈھائی گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد چھپٹی ہوتی ہے ناشتے کی ناشتے کر کے ڈائریکٹ جاتے کبروں میں تھیاری کرتے ہیں مدینی سوٹ ہو لیا مدینی ہو لیا کر کے پھر یہاں پہ دعائیں مدینہ آل میں آتے ہیں دعائیں مدینہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد کہنا میں درجہ لگتے ہیں آٹھ بجے چار بجے تک پھر چھٹی ہوتی ہے چار بجے تو آٹھ بجے چار بجے تک کے دوران منزل آرے پکے کرنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا درجہ سو فیصد آتا ہے یہاں سب تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور یہاں بہت اچھا ماحول ہے اور یہاں سے انشاءاللہ عالم دین معامل آپی سے قرآن بن کے جائیں گے سبحانہ اللہ تو کٹز مدینی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی بچوں کی تربیت کر رہی ہے انہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ان کی ایتھیکل ٹریننگ پر اپنا ورک کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا دعوت اسلامی کے مدارس میں ایڈمیشن کروائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی تھندگ بنیں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں اتھیکل ہے چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں ہم اپنے ہر اپیسوڈ میں قرآن پاک کا کوئی واقعہ سنتے ہیں اور آج بھی ہم قرآن پاک کا بہت ہی شاندار واقعہ سنیں گے جو قرآن پاک کی سورہ بکرہ میں ہے کہاں ہے سورہ بکرہ سورہ بکرہ میں ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بکرہ ہے تو آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پریزگار بزرگ رہتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا جو ابھی بہت چھوٹا تھا اور ان کے پاس ایک گائے بھی تھی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ اس گائے کو لے کر جنگل میں گئے اور وہ گائے اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے دی اور کہا یا اللہ یہ گائے میں تجھے اس وقت تک امانت دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو جائے پھر ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور وہ گائے وہیں جنگل میں پلنے لگی جب ان کا بچہ جوان ہو گیا اور وہ جوان ہو کر اپنی والدہ کا بہت ہی فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا کتنے حصوں میں تین تین حصوں میں تقسیم کیا تھا وہ پہلے حصے میں سوتا تھا دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور تیسرے حصے میں وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا وہ روزانہ صبح صویرے جنگل جاتا وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچتا پھر جو رقم حاصل ہوتی اور کچھ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا ایک دن اس لڑکے کی والدہ نے اس سے کہا کہ تیرے والد نے تیرے لیے ایک گائے چھوڑی ہے اور وہ گائے اللہ تعالیٰ کی امانت میں فلان جنگل میں رکھی ہوئی ہے اب تو وہاں جا اور یہ دعا کر کے اے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب تو مجھے میرے والد کی امانت واپس لوٹا دے اور اس کی والدہ نے اسے اس گائے کی علامت یہ بتائی کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہے کون سے رنگ کی ہے پیلے رنگ کی گائے ہیں اور اس کی چمک کا عالم یہ ہے کہ جیسے سورج کی کرنے اس سے نکل رہی ہوں جب وہ بندہ اس جنگل میں گیا اور یہ دعا کی تو وہ گائے اس کے پاس دوڑتی ہوئی آگئی جب وہ گائے کو لے کر اپنے گھر آیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ گائے تو بازار میں جا اور تین دینار میں بیچ دے کتنے دینار میں بیچ دے تین دینار میں بیچ دے لیکن کسی کو بھی میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا جب وہ بازار میں گیا تو اس کے پاس ایک خریدار آیا جو حقیقت میں فرشتہ تھا کون تھا فرشتہ اس فرشتے نے کہا کہ میں اس گائے کو تجھ سے تین دینار سے زیادہ میں خریدوں گا لیکن تو اپنی والدہ سے مشورہ مت کرنا تو اس بندے نے یہ کہا کہ تو مجھے جتنی ہی زیادہ قیمت کیوں نہ دے دیں میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے تجھے ہرگز نہیں بیچوں گا جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی والدہ کو سارا معاملہ بتایا لیکن اس کی والدہ نے آخر میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا کوئی فرشتہ ہو تم بازار میں جاؤ اور اسے پوچھو کہ یہ گائے ہمیں ابھی بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے تو اس خریدار نے کہا کہ تم اس گائے کو ابھی مت بیچو موسیٰ علیہ السلام کے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان سے اس گائے کی اس کے چمڑے میں سونا بھر کے قیمت مانگنا وہ تمہیں اتنی قیمت دیکھ کر یہ گائے خرید لیں گے کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص آمیل کو اس کے چچا کے بچوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا جب صبح کو قاتل کو ڈھونڈا گیا اور کچھ پتا نہ چلا تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایک گائے خریدو اور اسے زبا کرو اور اس کی زبان یا دن کی ہڈی کو اس کی لاش پر مارو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا تو ان لوگوں نے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں خواہ مخواہ سوال شروع کر دیئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کتنی ہو وہ کیسی ہو تو جب ان کو سارے جواب مل گئے تو وہ اس گائے کی تلاش میں لگ گئے اور جب وہ اس شخص کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گائے بلکل ویسی ہی ہے جیسی ان کو ضرورت تھی جیسا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے اس گائے کی قیمت پتا ہے کتنی ادا کی اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دی اور وہ گائے خرید لی اور اس گائے کو زبا کر کے اس کی دم کی ہڈی یا پھر زبان اس لاش پر ماری اور اس نے خود زندہ ہو کر یہ بتا دیا کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے مال کی لالش میں قتل کیا ہے پھر اس کے چچا کے لڑکوں کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا اور وہ نوجوان شخص جو اپنی والدہ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا وہ مالدار اور پیشوں والا ہو گیا تو پیارے بچوں اسے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تین سے زیادہ دیناروں میں وہ گائے بیش دیتا تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت ملتی چار دینار پانچ دینار یا دس دینار مل جاتے لیکن جب اس نے اپنی والدہ کی فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداری میں برکت رکھی اور اسے گائے کی خال بھر کر پورا سونا ملا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی فرما برداری کریں تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے در سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں میری رائٹ سائٹ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائٹ پر ہیں ٹیم بلو دونوں ٹیمز کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو دس پوائنٹس ملیں گے کتنے پوائنٹس ملیں گے دس دس پوائنٹس ملیں گے لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ مجھ سے آپشنز مانگ سکتے ہیں آپشن لینے کے بعد اگر آپ مجھے درست جواب دیں گے تو آپ کو پانچ پوائنٹس ملیں گے کتنے پوائنٹس ملیں گے پانچ لیکن اپشن لینے کے بعد بھی آپ مجھے درست جواب نہیں دے پائے تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ سب ریڈی ہیں جی تو پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ آپ کا جواب بالکل درست ہے تو اس سوال میں ملتے ہیں ٹیم گرین کو دس پوائنٹس اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے بندروے پارے میں ہے آپ کا جواب غلط ہے یاجوج ماجوج کا ذکر سولوے پارے میں ہے تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں لفظے قرآن کتنی بار آیا ہے تارز اپ آپشن دے دے بیس بار پچاس بار یا پھر ستر بار بیس بار آپ کا جواب غلط ہے قرآن پاک میں لفظے قرآن ستر بار آیا ہے تو اس سوال میں ٹیم گرین کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے سورت البقرہ آپ کا جواب غلط ہے سورہ بقرہ مدنی صورت ہے مکی صورتوں کے بارے میں سوال تھا کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی کون سی صورت ہے اور اس کا درست جواب ہے سورہ آراف تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا جلدبازی نہ کریں اگر آپ کو کوئی درست جواب نہیں آ رہا تو آپ اپشن لے سکتے ہیں اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں کہ چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے آپ اپشن دے دیں اپشن دے دوں سورہ فیل سورہ نحل یا سورہ نمل سورہ نمل سورہ نمل آپ کا جواب بالکل درست ہے تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملیں گے پانچ پوائنٹس اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں کہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی یہ کس پارے میں ہے آپ کا جواب غلط ہے آیت کریمہ ستر میں پارے میں ہے تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں کہ قرآن پاک کی ابتدائی نازل ہونے والی آیات کس صورت میں ہیں یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس صورت میں ہیں سورہ الک میں آپ کا جواب بالکل درست ہے تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملیں گے دس پوائنٹس اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ کسی ایسی صورت کا نام بتائیں جس میں ایک ہی آیت کی بار بار تقرار ہے سورہ رحمان جواب بالکل درست ہے تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملیں گے دس پوائنٹس اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے ٹیم گرین آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس نبی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی کیا سب اپشن دے دیں اپشن دے دوں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملتے ہیں پانچ پوائنٹس اب آخری سوال ہے ٹیم بلو سے ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ یاسین میں کتنے رکوع ہیں اپشن اپشن چار پانچ یا آٹھ پانچ رکوں ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں پانچ پوائنٹس ریزلٹ بالکل واضح ہے ٹیم بلو کے ٹوٹل ہیں پندرہ پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ہیں ٹوٹل تیس پوائنٹس تو آج کی ہماری وینر ہے ٹیم گرین سبحان اللہ تو آئیے اب تہائف کا سلسلہ ہوگا جیتنے والی ٹیم کو بھی تحفے ملیں گے اور جو ٹیم نہیں جیت پائی اس ٹیم کو بھی تحفے ملیں گے تو سب سے پہلے جیتنے والی ٹیم کو یہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفرمیشن لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجیر سنا اکنے کی ایسی ملے اس کے جو برابر ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا